دوستو آج ہم پڑھیں گے فوٹوگراف اور اس پویم کا لکھا ہے شرلی ڈالسن نے بلکل آسان لینگویج میں آپ کو پوری پویم پڑھاؤں گا اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا دیکھئے پویم میں پویٹس یاد کر رہی ہیں اپنی ماں کو پویٹس کی ماں کی ڈیت ہو چکی ہے تو وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی ہیں بہت زیادہ اور اپنی ماں کو یاد کر رہی ہیں ان کا فوٹو دیکھتے ہوئے ابھی جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے نا فوٹو یہ والا فوٹو دیکھ رہی ہیں پویٹس اور بیچ میں ان کی ماں کھڑی ہوئی ہیں دیکھو یہ تین بچی ہیں نا تو جو بیچ والی بچی ہے لمبی والی یہ پویٹس کی ماں ہیں اور سائیڈ میں پویٹس کی ماں کی کزنس ہیں یعنی پویٹس کی موسیاں کچھ لوگ موسی کہتے ہیں کچھ لوگ خالہ کہتے ہیں تو باتاری سمجھ میں بیچ والی پویٹس کی ماں ہے اور پویٹس کی ماں کی کزنس ہیں سائیڈ میں ایک کزن کا نام ہے بیٹی دوسری کا نام ہے ڈالی پویٹس کی ماں اپنی کزنز بیٹی اور ڈالی سے ہائٹ میں بھی زیادہ بڑی ہیں اور عمر میں بھی زیادہ بڑی ہیں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں فوٹو میں پویٹس کی ماں کی عمر ہے بارہ سال ٹھیک ہے اور پویٹس کی ماں کی ڈیت کو بھی کتنے سال ہوئے بارہ سال ہوئے دیکھو دونوں بارہ میں فرق ہے فوٹو میں جو ایج ہے بچی کی یعنی پویٹس کی ماں کی وہ بارہ سال ہے اور پویٹس کی ماں کو مرے ہوئے کتنے سال ہوئے ماں کو مرے ہوئے بھی بارہ سال ہو گئے اب دیکھو فوٹو میں کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کو یہ تینوں بچیاں بیچ کے اوپر آئی ہوئی ہیں اور بیچ میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی ہوئی ہیں اور بہت خوش ہیں یہ تینوں ہالیڈیز کو انجوائے کرنے گئی ہیں بیچ پہ اچھا دھیان سے دیکھو فوٹوگراف کا جو بارڈر ہے نا یہ کارڈ بوڑ کا بنا ہوا ہے فریم کے بارے میں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج کے زمانے میں آپ کو ایسا فریم دکھائی نہیں دے گا کارڈ بوڑ کا تو یہ کارڈ بوڑ کا فریم اس طرح کے سٹائل کا فریم آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بہت پرانی پچھر ہے چلیے میں لائن بائی لائن شروع کرتا ہوں پویم اور آپ کو ایک ایک بار ایک بار ایک بات بتاتا ہوں پویم کی کارڈ بورڈ کا مطلب یہاں پر ہے فوڈوگراف سے پیڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے پانی میں چلنا دیکھو جیسے یہ لوگ چل رہے ہیں نا سمندر کے کنارے ہاتھ پکڑے ہوئے ننگے پیر تو اس کو پیڈلنگ کہتے ہیں اور ان کے پیروں میں سمندر کا پانی آکے لگ رہا ہے یہ ہوتی ہے پیڈلنگ جب آپ کم گہرے پانی میں واک کرتے ہو تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ کارڈ بورڈ کا فریم دکھاتا ہے کہ وہ کیسا ٹائم تھا جب دو کزن لڑکیاں پیڈلنگ کے لئے گئیں تھیں پویٹس کے ہاتھ میں فوڈوگراف ہے اور وہ فوڈوگراف کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ فوڈوگراف مجھے بتاتا ہے کہ وہ ٹائم کیسا تھا جب یہ دونوں لڑکیاں پیڈلنگ کے لئے گئیں تھیں بیچ پر گھومنے کے لئے گئیں تھیں دوستو جب آپ کوئی بہت پرانا فوڈو دیکھتے ہونا تو آپ اندازہ لگاتے ہو کہ کیسا دور رہا ہوگا کیسا ٹائم رہا ہوگا جیسے مان لو آپ اپنے دادا کا فوڈو دیکھتے ہو انہوں نے بہت عجیب سا موٹا چشمہ پہن رکھا ہے اور عجیب سا بیلڈ لگا رکھی ہے عجیب سے کپڑے پہن رکھیں تو آپ کو تھوڑا سا مزہ آئے گا دیکھنے میں اور آپ کو حیرانی بھی ہوگی کیسے لوگ رہتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے تو یہاں پر بھی پویٹس کہہ رہی ہیں کہ یہ فوڈو مجھے دکھاتا ہے کہ وہ کیسا ٹائم تھا جب دو کزن لڑکیاں پیڈلنگ کے لئے گئیں تھیں ایچ ون ہولڈنگ ون آف می مدرز ہینڈز دو کزنس ہے نا اور دونوں نے میری ماں کے ایک اکھات کو پکڑ لکھا ہے جیسے یہ دیکھو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں آپ کو فوڈو فریم دیکھو بیچ میں ماں کھڑی ہوئی ہے اور آجو باجو میں کزنس کھڑی ہوئی ہیں تو دونوں کزنس نے ایک اکھات پکڑ لکھا ہے ماں کا تو اس لین کا مطلب یہی ہے کہ ایک اکھات پکڑ لکھا ہے دونوں کزنس نے ماں کا اور وہ جو لمبی والی لڑکی ہے نا وہ میری ماں ہے اور بارہ سال کے آس پاس کی عمر رہی ہوگی اس رائم ماں کی شی یہاں پر یوز ہوا ہے ماں کے لئے اور بگ گل کا مطلب ہے کہ عمر میں بھی زیادہ بڑی ہے ماں اور ہائٹ میں بھی زیادہ بڑی ہے دیکھو دوبارہ سے فوڈو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ بیچ میں کھڑی ہوئی لڑکی ان کی ماں ہے پویٹس کی اور ان کی عمر بارہ سال کے آس پاس رہی ہوگی جب یہ فوڈو کھیچا ہوگا اور یہ تینوں بچیاں گھومنے گئیں تھیں بیچ کے اوپر سٹریل کا مطلب ہے بینہ ہلے جلے کوئی مومنٹ نہیں کرنا ایک دم سیدھے کھڑے رہنا دوستو اس لائن کا مطلب ہے کہ تینوں لڑکیاں بینہ کسی حل چل کے کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے ہوا کی وجہ سے بالوں میں سے ان کی حسی دکھائی دی رہی تھی smile through deer hair کا مطلب ہے کہ بالوں میں سے ان کی حسی دکھائی دی رہی تھی مطلب چہرے کے اوپر نہ بال بکھرے ہوئے تھے اور یہ تینوں بچے اکدم سیدھی کھڑی ہوئی تھیں بلکل نہیں ہل جل رہی تھی کیمرے والے انکل کو دیکھ رہی تھیں اور کیمرے والے انکل ان کا فوٹو کھیچ رہے تھے ٹھیک ہے دوست سمجھ مارا آپ کو تینوں لڑکیاں بینہ کسی حل چل کے سیدھی کھڑی ہوئی ہیں ہوا کی وجہ سے ان کے چہرے پر بال بکھر گئے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے کیمرے والے انکل کو دیکھ رہی ہیں اور کیمرے والے انکل ان کا فوٹو کھیچ رہے ہیں میرے ماں کا چہرہ بہت ہی سویٹ لگ رہا ہے فوٹو میں اور یہ جب کی بات ہے جب میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی دیکھو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو بڑا سویٹ لگتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی فیوچر کی کوئی ٹینشن نہیں لیتا کوئی اس کے اوپر لوڈ نہیں ہوتا ہے ایک دم مس زندگی گزارتا ہے وہ مستی میں تو سویٹنیس ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر اس کے چہرے کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ملے گی آپ کو بچے کے ہر پل کو انجوائے کرتا ہے تو پوئیٹس یہی بول رہی ہیں کہ جب میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی نا جب میری ماں بہت چھوٹی تھی تب ان کا چہرہ بہت سویٹ تھا بچپن میں ان کا چہرہ بہت سویٹ تھا یہ بہت خوبصورت لائنس ہیں کہتی ہیں کہ سب کچھ تو بدل گیا ہے جب سے میری ماں بچیں تھی بڑی ہو گئیں بڑی ہو کے مر بھی چکی ہیں آج میں بارہ سال کے بعد ان کا فوٹو دیکھ رہی ہوں ان کے فوٹو کو یاد کر رہی ہوں ماں کو سب ہی کچھ بدل گیا ہے لیکن ایک چیز ہے جو ابھی تک نہیں بدلی اور وہ ہے یہ سمندر یہ سمندر جو ان تین لڑکیوں کے پیروں کو دھو رہا ہے دیکھو تھوڑا بہت تو چینج آتا ہے نیچر میں ٹھیک ہے پانی تھوڑا سا گندہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بیچ کے اوپر گندگی ہو سکتی ہے کلر تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے اور اس لئے کہا گیا ہے چینج لیس کم اس میں چینجز آئے ہیں لیکن پھر بھی سمندر تو وہی ہے تھوڑے بہت چینجز آ سکتے ہیں پانی وغیرہ تھوڑا کلر بدل سکتا ہے لیکن سمندر تو وہی رہے گا جب پویٹیس کی ماں بارہ سال کی تھی جب وہ فوٹو کلک کرانے گئی تھی تب بھی وہی سمندر ہے اور اب پویٹیس کی ماں بڑی بھی ہو گئی جوان بھی ہو گئی اس کا بچہ بھی ہو گیا اور وہ مر بھی چکی ہے اور اس کو مرے ہوئے بارہ سال ہو گئے ابھی بھی وہی سمندر ہے ٹرانزینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی سے بدل جائے جو بہت ٹیمپریری ہو بہت تھوڑے ٹائم کیلئے ہو ٹیریبلی کا مطلب یہاں پر ہے ایکسٹریملی مطلب بہت زیادہ تو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی تو بہت بہت زیادہ ٹیمپریری ہے کب کیا ہو جائے کب کیسے زندگی بدل جائے کچھ نہیں پتا دیکھو یہاں پر پویٹس کانٹراز دکھا رہی ہیں نیچر اور انسان کا نیچر میں تھوڑا بہت چینج آ سکتا ہے لیکن نیچر کوئی ٹیمپریری چیز نہیں ہے جب سے دنیا بنی ہے نیچر تب سے ہے اور جب تک دنیا رہے گی نیچر بھی رہے گا نیچر پرمنینٹ ہے لیکن انسان دیکھو کتنا ٹیمپریری ہے آج پویٹس کی ماں کا صرف ایک فوٹو رہ گیا ہے ان کی پوری ہستی ان کا پورا وجود ختم ہو چکا ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے تو انسان تو بہت ٹیمپریری ہے تھوڑے ٹیم کیلئے آیا ہے لیکن نیچر پرمنینٹ ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا کچھ بیس تیس سال کے بعد ماں اس فوٹو کو دیکھتی تھی اور وہ ہستی تھی دیکھ کر فوٹو کو اس سنیپ شاٹ کا مطلب یہاں پر فوٹوگرافی ہے تو بیس تیس سال بعد جب ماں بڑی ہو گئی اور وہ دیکھتی تھی اپنے بچپن کے فوٹو کو اپنی کزنس کو تو وہ ہستی تھی دیکھ کر فوٹو سی بیٹی اینڈ ڈالی شیوٹ سے اینڈ لوک ہاؤ دی ڈریس ریس فور دا بیچ ماں فوٹو کو دیکھ کر کہتی تھی ارے دیکھو بیٹی کو ارے دیکھو ڈالی کو کیسے کپڑے پینا رکھیں ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بیچ کے لیے دے گانے یہاں پر دے ہیں یہاں پر پویٹس کے نانا نانی مطلب پویٹس کی ماں کے پیرنٹس پویٹس کی ماں کے پیرنٹس کون ہوئے پویٹس کے نانا نانی ہوئے نا تو ماں یہ کہتی تھی فوٹو دیکھ کر دیکھو بیٹی اور ڈالی کو ماں بابا نے کیسے کپڑے ہمیں پینا رکھیں ہمیں ڈریس کر رکھا ہے بیچ کے لیے ٹھیک ہے ان لائن سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جب پویٹس کی ماں اپنے فوٹوگراف کو دیکھتی تھی تو اس فوٹوگراف کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی اپنے پرانے لمحوں کو یاد کرتی تھی دسی ہالیڈے واز ہر پاسٹ مائن ایز ہر لافٹر بڑی خوبصورت لائنے آ رہے دیکھو پویٹس کی ماں کے لیے فوٹوگراف میمری تھی فوٹوگراف کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کرتی تھی اور پویٹس کے لیے اس کی ماں کا ہسنا میمری ہے بات آرئیے سمجھ میں دیکھو پویٹس کی ماں جو ہے نا انہوں نے بیچ کے پلوں کو جیا اپنی گزنز کے ساتھ میں اور ان پلوں کو یاد کر کے وہ خوش ہوتی تھی کیونکہ وہ پل پاسٹ کا تھا عتید کا تھا اور پویٹس نے اپنی ماں کو ہستے ہوئے دیکھا تھا تو وہ اس پل کو یاد کرتی ہے جس پل میں اس نے اپنی ماں کو ہستے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ وہ اب ایک میمری بن چکے اس کی ماں مر چکی ہے دوبارہ اس کی ماں کبھی نہیں ہسے گی جیسے فور ایکزیمپل آسان سا ایکزیمپل دیتا ہوں مان لوگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے زمانے میں تو انٹینہ لگا کرتا تھا ٹی وی میں اور انٹینہ کو ہلا جلا کے ہمیں سیٹ کرنے پڑتے تھے چینل تب جا کر ہم ٹی وی دیکھتے تھے بڑی مشکل سے اور بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا ایک ٹی وی ہوتا تھا بہت سارے لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے پورے محولے سے لوگ آتے تھے اب آپ کہو گے کہ ہمارے زمانے میں تو پوکیمون آتا تھا شام کو کارٹون نیٹورک پر بڑا مزا آتا تھا دیکھنے میں کارٹون پوکیمون دیکھ کر ہم لوگ سوتے تھے رات کو اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ کہیں گے کہ سر ہمارے زمانے میں تو ڈش لگا کرتا تھا گھروں میں ٹاٹسکائے لگا کرتا تھا چھتری لگتی تھی سمجھ میں آ رہا ہے ہم جس پل کو جیتے ہیں اس پل کو یاد کرتے ہیں اور اسی پل کو یاد کر کے خوش بھی ہوتے ہیں تو پویٹس کی ماں کے لئے کونسی میمری ہے وہ سمندر کے کنارے کا پل جو اس نے اپنی کزنس کے ساتھ میں بتایا تھا اور پویٹس کیلئے کیا میمری ہے پویٹس کیلئے میمری ہے جب اس کی ماں اس فوٹوگراف کو دیکھ کر ہستی تھی اس پل کو پویٹس یاد کرتی ہے بہت ورائے ورائے کا مطلب ہوتا ہے جس میں خوشی اور تکلیف دونوں چھپی ہو جیسے پویٹس اپنے ماں کو یاد کرے گی تو اسے خوشی بھی ملے گی مسکرائی گی بھی وہ یاد کر کے اور اپنے ماں کو یاد کر کے وہ دکھی بھی ہوگی اس کو تکلیف بھی ہوگی کیونکہ اس کی ماں آپ دنیا میں نہیں رہی بلکل ایسے ہی پویٹس کی ماں بھی فوٹوگر دیکھتی تھی اور اس کو بھی ایسی خوشی اور غم دونوں ہوتا تھا لیبرٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل سے محنت کر کے حاصل کی گئی ہو اور ایس کا مطلب ہوتا ہے جب ہوت آسانی سے مل جائے جس کیلئے کوئی محنت نہ کرنی پڑے تو یہ دونوں ورٹس ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اس پوری لائن کا مطلب میں بلکل آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں ماں بیٹیوں نے جس خوشی کو بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا جو بہت مشکل سے کچھ پل ان دونوں نے جئے تھے وہ بہت ہی آسانی سے چھوٹ گئے جیسے فر ایگزیمپل مان لو آپ گوہ جاتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے تین دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں بہت انجوائے کرتے ہو بڑی مشکل سے آپ نے ان میموریز کو بنایا تھا لیکن وہ میموریز کھونے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگے گا آپ کا میموریز کو بنانے میں تو ایفرٹ لگے گا لیکن کھونے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگے گا بہت آسانی سے آپ دنیا سے چلے جاؤ گے آپ کی عمر بڑھتی رہے گی آپ کا وجود ختم ہو جائے گا آپ کی میموریز بہت آسانی سے مٹ جائیں گی بات آگئی سمجھ میں جتنی اس بچی کی عمر تھی نا فوٹوگراف میں اتنے سال ہو گئے ہیں میری ماں کو مرے ہوئے مطلب گھما پھرا کر بولنا چاہیے کہ بارہ سال ہو گئے میری ماں کو مرے ہوئے یہاں سے کوششن بھی بن سکتا ہے آپ کا دھیان رکھنا اس بات کو ٹھیک ہے دیکھو پویٹس نے کیا کہا تھا سٹارٹنگ میں کہ فوٹو میں بارہ سال کے آس پاس کی ہوگی میری ماں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں کو مرے ہوئے بھی اتنے ہی سال ہوگے جتنے سال کی اس فوٹو میں بچی ہے مطلب بارہ سال ہو گئے سرکمسٹرانس کا مطلب ہوتا ہے سیچوئیشن پرستی تھی تو پویٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرستی تھی میں اس سیچوئیشن پر اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے میں کیا کروں میں کیا کہوں میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتی ہوں سوائے چھپ رہنے کے صرف ایک کام ہے جو میں کر سکتی ہوں اور وہ ہے چھپ رہنا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے پویٹس کے اندر نہ اتنا اکیلا پانا ہے اتنا خالی پانا ہے اتنا دکھ ہے اس کے اندر کہ وہ ایک دم چپ ہو گئی ہے دوستو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کے آپ کو کلاس لیونت انگلیش کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بلکل آسان لینگویج میں پچر کے ساتھ میں آپ کو پڑھایا ہے اتنا آسان کر کے کوئی نہیں پڑھائے گا آپ کو فائدہ اٹھاؤ اچھے مارکس لے کر آؤ آج کے لیے بس اتنا ہی جائہند موسیقی